اسلام علیکم لیڈیز اور جرمن میں ہوں محسن عباس حیدر آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیمان کیا اتفاق ہے کہ ایک ہی خطہ جب تقسیم ہوا تو غزل لکھنے والے اور غزل گانے والے تمام مہان لوگ ہمارے حصے میں آئے اس وقت اگر دنیا میں تمام غزل گائکوں کی ایک فہرست بنائی جائے تو سب سے اوپر جو نام ہوگا وہ ایک ہی نام ہوگا تشریف لاتے ہیں استاد محترم جناب غلام علی صاحب اور ان کے صاحب زادے آمیر غلام علی صاحب زہر نصیب پہلے میں یقین کر لوں کہ آپ میرے سامنے کھڑیں آپ کر لیں برشاہ اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ زیارت کے لیے میری عمر درکار ہے اور میں دیکھتا رہوں آپ کو کھڑا بس لیکن خان صاحب غستاخی معاف سب سے پہلے تو پبلک ڈیمانڈ میں آپ کا خوش آمدید ہے بڑی ہوئی وانی اور آپ تشریف لائے قدم رنجہ فرمایا آپ نے اور اس کو چار چاند لگا دی بس اسی کا کرم ہے سب اجازت ہو تو میں ایک بات کروں ہاں فرمائیں خان صاحب ایک کومیڈی ریمانڈ ہوگا یہاں پر آپ پر ایک مقدمہ دائر کیا جائے گا آپ وہ مقدمہ خود لڑیں گے اپنی وقالت خود کریں گے آمیر بھائی سے کروائیں گے یا ہمارے پاس ایک لائر ہے سر بڑے بہت بہترین بہترین وہ ٹھیک ہے یعنی اپنے منڈے دے تباہر میں کہ اندرے ہاں وہ ٹھیک ہے سر وہ تافو لا چیمبر سے ایک ہمارے پاس ہے لائر یہ بھی ٹھیک ہے جو میں جائے وہ ہی ہے باب آمیر بھائی کیسے مزاز بلکل good to see you after so long بلکل آپ کو بھی دیکھ کے بہت اچھا لگا بڑی بہترین I want to give you a congrats this show کے لیے public demand کے لیے آپ کو اور آپ کے سارے ٹیم کو میری طب سے بہت رہا رہے ہیں thank you so much thank you so much پر خان صاحب ویسے تو آپ کے فنی قد کو مجھ جیسے جونئر کے لیے بیان کرنا یا اس کو قوزے میں بن کرنا ناممکنات میں سے ہے لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج یہ گستاخی کرنا چاہتا ہوں خان صاحب گول بوٹی دم آئیے یا میرے کو پھورے اوہ سنن لو اچھا گول بوٹی دم اچھے بات ماشاءاللہ آپ کی اجازت ہے سر مائے دیکھ کھلی موسیقی اس تاد غنام علیؑ کوئی دل دا جانی کوئی دل دا جانی او غزل دی دنیا بچ ہے اے نادا کوئی سانی نہیں اے نادا کوئی سانی نہیں اے نادا کوئی دل دا جانی وہ جنوں جنوں سنے دنیا ہے وہ بھی اینہ نوں سنے دائے وہ بھی اینہ نوں سنے دائے معاف کرتے بچے مجھے معاف کرتے معاف کرنے میں بات تو نہیں ہے کوئی خاص ماشاءاللہ بہت اچھا بڑی نماز ہے سر آپ کے محبت کے آپ ہمارے لیے اتنی در کھڑے رہے ہیں اتنی در تو پاکستان میں حکومت بھی کھڑی نہیں رہتی آپ تشریف لیڈیز ایک جرمین آمیر غلامری اور استاف غلامری خانتا ہمارے لیے اتنی در کھڑی نماز ہے ہیلو موسن ہیلو فراسس سوڈی کپولا ہمارے لیے ہمارے لیے پہلے میں نے ہاتھ لائن دے سی استاج مہترم اچھا گھر لے کی آج سے میرا تھیل کھڑ رہا ہے کہ میں بغیر پوچھے ہوں تری گھڑی تی ٹینکی فول کھڑا دیا کیا؟ یا تری سیرچ تھیل پا کے تری چمپنگ کرا یا تیلو لمبے پا کے تری پنیاں تھیر لائن یا راج تو غزل گائی کی دے ایفل ٹاور نو اپنے شوچ بلا لیا ہے ای لو یو موسن او تیری ماں جی بے آپ یو ایس کے کون سے پنڈ سے آئے ہیں ہاں سب میں تو انو تارف کران جا چاہاں اے میری پانجی ہے ویٹنی لال اچھا امریکہ دیو سٹیٹ ہے نا ویبر لے ہل امامیاں کھلونی لہے ویبر لیradasی لیکن تھوڑی جی غلطی ہوگئی کیا؟ میں بہت بڑی کر بیٹھا ہوں آج خان صاحب سے ملکات ہوگی ڈرینز کم ٹرو واہ 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 خان صاحب ایسے آپ کو کبھی اتنے خودکش فانز ملیں آپ کو؟ نہیں آج ہی ملیں پہلے آپ دونوں میرے چلتے شو میں ایسی گھوسائیں جیسے بجرنگی بھائی جان میں سلمان خان ریت کے اندر سے ہو کر نکل آئے تھے اب شو ڈسرم نہیں کریں گے آپ دونوں پلیز بیٹھیں گے؟ نہیں نہیں کہڑا کوڑ ہے جیڑا اینا کلو ایک منٹ بھی دور ہونا چاند آئے ایچھوں بھی کھانگے اوکی پھلا پیچھے ہوں پھر تینکیو آن صاحب سرگم جو ہے وہ کلاسیکی موسیقی کا ایک اہم جزب جی اور غزل میں آپ اور قبالی میں نسل فتر خان صاحب سے منصوب کی جاتی ہے آپ دونوں میں سے پہلی یہ تجربہ کس نے کیا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے اپنے استاجی سے سرگم کا گیان لیا تھا میرے استاجی کے چھوٹے بھائی جو تیسرے بھائی تھے وہ خدا ان کو کری کر آمن کرے میرے لئے وہ سارے استاج تھے مبارک علی خان ان کا نام تھا جن سے میں نے سرگم کا یہ گیان لیا سارے گامہ ریسا گامہ سامہ گارے مہ ریگا سا یہ ایک پورشن ہے یہ آٹھ دن کے بعد جب میں نے سنا دیا تو مرجیون نے بڑی دعائیں دیں بڑا پیار کیا کہہ لگی پیٹا اب یہ ہے کہ پوری جب تک تیری زندگی ہے تو جو کچھ تلاش کرے گا تیرے کو مل جائے گا ہائے ہائے واہ 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 گانے کے دوران خان صاحب وہ سرگم کیا تھی وہ گر آپ سنا سکے ہمیں पلیز آگے کرو کوئی کام کرو خدبت کرو گی تو آگے بڑھو گی ان Connectress یہ تھاٹ ہے بلاول تھاٹ بلاول راک تو کیونکہ دس تھاٹوں میں یا اصل تو دو ہی تھاٹ ہیں بھائربی اور ایمن جس میں پوری دنیا کے سو رہے ہیں کیا بات ہے؟ ایک میں کومل ہے ایک میں تیو ہے سارے رے گرگرم پاڈا ریزا سارے ریدہ دبو ممگا گرے ریزا یہ پوری سو رہے ہیں تو میں جو ہے سارے گرم پاڈا ریزا پاڈے ریزا سارے گرم پاڈا ریزا پاڈے ریزا یعنی وہ بدل رہے ہیں تو کچھ کومل کچھ تھی وڈا ریزا پاڈا 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 ریزا پا� persones نہیں تے بلاول دے تھارٹ ہی بعے نہیں اسی ان viable اگر تھوڑی حکومت جو تھوڑا بہت میرا ہاتھ پہندا ہندہ نا انگلیاں اینشورت کرایاں empathنا ایسا ہارمونیم ٹوپہ ٹوپہ چل! چل آپ پانجیوں سے بہ کرسی ریاں چکھان کردھائی خوبابان شیفات صاحب آج کل کی موسیقی ہے اس سے میں چونکہ دونوں جنریشنز کو مجھے لگتا ہے ریپریزنٹ کرتا ہوں کیونکہ ایٹیز کی جو جنریشن ہے آپ اگری کریں گے اس کے سامنے ہی یہ ساری ٹیکنالوجی آئے ای فونز آئے اور بدل گیا سارا لیکن آج بھی میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اچھی موسیقی سننے کے لیے ماضی کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے شائری بھی مادھوم ہو گئی اب تو ناپید ہی ہو گئے بلکہ تب تک وہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ کھٹکانا پڑے تو آج کل کی موسیقی پہ آپ کی کیا رائے ہیں آج کل کی موسیقی میں بس جلدی بہت ہے جلدی نہیں اتنی ہونی چاہیے صورتو وہی رہیں گے لیکن ان کو لگانا فیلنگ کے ساتھ وہ زیادہ بہتر ہے خان صاحب آپ کو جب بھی دیکھا اتنا ہی نفیس دیکھا اتنا ہی خوش لباس دیکھا خان صاحب کی دریسنگ کون آپ ریکمنٹ کرتے ہیں میں گھر سے کوئی کرتا ہے کون کرتا ہے میں ہی کرتا ہوں ہاں جی آرے کیا بات یہ آپ کے فیشن ڈیزائنر بھی ہیں سکتا یہ بڑی کمال چیز ہے بیشن ہلو آداب آداب ہاں جی کون آپ کہاں سے یہ سے کیسے چلی ہیں یہاں لگتا ہے آپ پاپ میلزک نہیں سنتے میں ہوں نسیبو بھوسلے ہاں ہاں وہاں پہ بھی امامیا کلونی ہے جہاں سے آپ تشریف لائیں ہیں امامیا کلونی سے نہ صحیح شامر پتھی سے لگ رہی ہے نہیں کتنا انتظار کیا میں نے آپ کا اتنا انتظار تو نون لیگ نے میاں صاحب کی واپسی کا بھی نہیں کیا میری بات سنیں آپ کا جانرہ ان کے جانرہ سے بلکل میچ نہیں کرتا آپ نے ان کو کیا کام کہنا تھا ایسا ناشتے میں رات والا نان فرائی کر کے کھانے والے ہوسٹ کوئی بھی مطلب کوئی بھی ضلیل کر رہا ہے پیٹر گیبریل اور نسیت فتیلی خان صاحب کا بھی یونرہ ڈیفرنٹ تھا لا جواب کر دیا لڑکی بڑی ضلیل دھوڑ کے لائی ہوئی ہے جل تو ہوتے ضلیل ہو گیا سب سے پہلے تو میں خان صاحب سے ایسٹرن میوزک سیکھوں گی اور پھر ان کے ساتھ فیوجن کروں گی مامو جی جی یہ میرا پلان لیگ کیوں آنا نہیں نہیں میری پانچی میری ٹھیک کا جی غصہ نہ کھڑیا کر جی میں چرا پلان لیگ کیچا ہوئے اللہ کھر کے چھنو دوجہ سا نہ آوے لیکن مامو اس میوزک کی جنیا سے اتنے دور ہو جاؤ جتنا اثر عمر سیاست سے ہو گیا ہے کیونکہ آج میں خان صاحب سے گھنڈا بنواؤں گی اور آمین مجھے منگل سوتر پہنائیں گی مودھ کے دن مودھ کے دن دادہ خواب کا پانچی ایٹی وٹی ذمہ داری کسی سے ایک دھام نہیں پا دیں ایٹی وٹی ذمہ داری آن صاحب ہمیں آشرباد دیجئے ہم دونوں شریعہ گشال اور ساہد کی طرح گلی متہ کا پنجابی ورشن کہیں گی اببہ نہ دے آزرباد نہیں نہیں تسی نہ خبراؤ میری پانچی یہ میں انہوں موٹیویٹ کرنا میری جان تھیری ذمہ داری ہے نہیں سب تو پہلے تیک وڈی اوجری دا کونگٹ کر گلیاں دے ویچ گانجی پھر اوڈیڑی اوڑ کے نا چوڑی اوڈیڑی لیڈیزر ہم لوڈ کر آئیں گے چوٹے سے بکفے کے بات پوبلک دیوان ویکم بیک لیڈیز و جنرمین آج ہمارے شو کو چار چاند لگانے کے لیے استاد غلام علی صاحب یہاں پر موجود ہے اور ان کے صاحبزادیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر غلام علی صاحب بجلی کا بل خود جمع کرواتے ہیں یا خان صاحب کو کوئی اعزازی یونٹس ملتے ہیں اعزازی جو ہے وہ گفٹ تو نہیں ملتے جو ہے نا وہ اعزازی ٹیکس لگا دیتے ہیں بیچ میں بلوں کے زیادہ کہ زیادہ ٹیکس لگ جائیں تاکہ جو بچارے تھوڑا سا دبے ہوئے لوگ ہیں وہ اور مزید دب جائیں خان صاحب اس ملک میں بجلی چوروں کا میٹر تو کٹ رہا ہے آپ کے خیال میں بے سوروں کا میٹر بھی کٹنا چاہیے وہ سب سے پہلے کٹنا چاہیے خان صاحب میرا میٹر محفوظ رہے گا پھر بالکل محفوظ رہے گا اور میں نے کہا خان صاحب سے تصدیق کروا لوں نا آپ تو سور کو پیار کرتے ہیں آماناللہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ بے سورا بندہ اندروں صاف ہندائے اس میں کتنی سچا چاہی ہے خان صاحب اندروں صاحب شاید اندا ہوئے باروں نے اندا ہوئے خان صاحب احمد فراز صاحب کا کہنا تھا کہ مہدی حسن صاحب اور غلام علی صاحب نے بھی مجھے اچھا گایا لیکن سلمہ آگا اور طاہرہ سید نے مجھے بہت اچھا گایا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر ظاہر ہے کہ انہیں زیادہ میکم کر کے گایا ہوگا خان صاحب غلط ٹھیک ہے ہو سکتا ہے احمد فراز صاحب نے فوٹو جینک گانا زیادہ اچھا لگتا ہے خان صاحب لا جواب اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب آگا آنچی وہ ہی ہے نا جنہوں نے نکاح کے بعد طلاق کے بھی گانے گائیں جی انہوں نے طلاق کے گانے بھی گائیں اور خلا کے گانے بھی گائیں لیکن تارا سید دا تو اسی نائن ہی لے رہے ہیں احمد فراز صاحب دا وہ ہی غلام گایا سی نا یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے اور کنان واتنے نیسی بیکھیا جا رہا ہے خان صاحب انڈیا کے حکمران بھی آپ کے فین ہیں ویسے اس پار اگر دیکھا جائے تو کون ہے جو کانوں کا بہت سلیلہ ہے وہ سنوں کو بہت اچھے سنوں کو بہت پیار کرتے ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے تو جتنے بھی حکمرانوں کے سامنے بڑے غلام علی خان صاحب جو تھے ان کو تو گاندی جی نے بھی سنا نہرو جی جی نے بھی سنا آپ کو اندرا گاندی جی نے بھی سنا لیکن جب وہ آپ کو سن رہی تھی تو تو آپ بھی جو بن پر تھے آپ کی گائیکی بھی جو بن پر تھی اندرا گاندی جی میوزک کو کسا سنتی تھی کیسا سننا چاہیے یہ کہہ سکتا ہوں واجپائی صاحب تو خود بھی شائر تھے ہاں جی ہاں شاعر تو ان کی لکھی ہوئی غزلیں جو ہیں وہ جاکجیت صاحب نے بھی گائیں وہ کیسا سنتے تھے موسیقی بہت اچھا سنتے تھے بہت بہت دھیان سے جس طرح سننا چاہیے بیسا سنتے تھے سار آئے کے گجرال سنجے گاندی کاجیب گاندی کی کیسا سمجھتے ہیں موسیقی سمجھتے تھے بہت ہوں گے لیکن ان کو تائم نہیں ملا سمجھنے کا آہ اوکے وال تھاکرے بھی آپ کے فین ہیں وہ بہت شوق سے مجھے پتا چلا کہ اپنے گھر میں بھی آپ کے ریکورڈنگ سنتے ہیں لیکن اوپر سے سیاست میں پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے بہت اندر سے وہ فین تھے اور مودی صاحب کا کیسا زوق ہے مودی صاحب کا شاید کیسا زوق ہے موسیقی اچھا موسن تُسی یہ تے سارا کچھ پوچھ لیا کہ باتروں پار لوگ تو آنو کیسا سن دینے ایوی تے پوچھو کہ باتروں ایدر تو آنو سامنے با کے شریف فیملی کیسا گاندی ہے یہاں بھی اللہ کا شکر ہے یہاں سنتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں بے شک بے شک مودی واقعی شریلا نہیں ہے گا اب بس چندریان پیج تھا انہیں وہ کہنے سب چو پہلے ایسی ایسی ایزا پچھا رہے ہیں کہ چاہ دا کھوکا ایتھے کہیں جو پہنے گا اور یہ عزاز بھی بھارت کو حاصل ہوگا کہ چاند پہ پہلا چائے کا کھوکا مودی صاحب کا تھا اور وہاں کی جنٹا چونٹے اتنی جنگ ہے یہ ہی کہہ رہی ہے مودی نرے کو بس چنگ ہے انسی سر بولی وڈ میں تمام اداکاروں کے تقریباً آپ نے سامنے پرفارم کیا ہے سر سجدی اداکار کون ہیں جتنے میں بڑے اداکار ہیں وہ سارے سر کو بہت پیار کر مجھے نوشاہ صاحب نے پرسلی گھر بلا کے کہا کہ بیٹا جب آپ کا نام آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے وہ میں بہت سر میں ہو جاتا ہوں اور بھی میرے مامو سر سے پیار نہیں کرتے میں تو ان کو یہ ہی کہوں گی مامو سر فٹے مون اچھا یہ گال لیتے پھر پانجی جی بھی اندر تھی گال سنو بتائیں پانجی میری جی تو سرگم کھینڈی ہے نا باریک لوگ مون جو چنگلان لے کے پچھا کی کہنے خانز کیا سنتے ہیں آمیر خان صاحب شارو خان صاحب مجھے بھی اکراوس ڈا بارڈر بہت رہنے کا موقع ملا اور وہاں پہ جو لیجنڈ میلیڈی کوئین ہے آشا بوسلے جی وہ ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ایک آلبم میں نے وہاں پہ کی تھی ایکٹرز میں سے جو بہت زیادہ کانوں کا اور روح کا سریلا آرٹس خانز میں سے لگا مجھے وہ آمیر خان جی ہیں بیلی اسپیچلی خان صاحب جی سے اتنا لگاؤ ہے ان کا اس دور میں آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے مجھے روز وہ سباٹ کے نو سے دس بجے فون کر کے تو مجھے کہتے تھے آمیر بھائی پلیز یار وہ ایک استائی اس کی سنا دونا ہنگام ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو بھی لی ہے تو روز یہ تقریباً ایک سے سوہ مینہ آمیر خان صاحب کی یہ روٹین تھی کہ انہوں نے مجھے صبح فون کرنا ہے اور میرے سے اس کا ایک مکھڑا سننا ہے نہیں تو اب مکھڑا سننے کے لیے آمیر خان صاحب کی کال کروانی پڑے گی نہیں موسن بھی کہیں گے تو سنا دوں گا موسیقا 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 تھوڑی سی جو پھیلی ہے داکھا تو نہیں ڈالا داکھا تو نہیں ڈالا چھوڑی تو نہیں کی ہے انگامہ ہے کیوں بربا تھوڑی سی جو پھیلی ہے تھوڑی سی جو پھیلی ہے جو پھیلی ہے جو پھیلی ہے یہ مجھے عامر خان صاحب کی بات یاد آگی بہت پیار کرتے ہیں بہت پیار کریں انہوں نے ایک پرام بنایا تھا میں جب گا رہا تھا تو پورے ڈائی تین گھنٹے وہ ادھر ادھر نہیں ہوا کہتے ہیں آپ جب گا رہے ہیں تو مجھے اپنی ایکٹنگ مل رہی ہے بیچ میں لفظوں کے جیسا آپ ادا کر رہے ہیں تو پوری ایکٹنگ مل رہی ہے مجھے نہیں عامر خان واقعی بڑا بھریق آجمی ہے استاد جوڑا نو تے سن دا یہ عامر پھائی کلو بھی سن دا ہے کپل شرما نو بھی بلا کے سن لین دا اے اچھا کپل شرما کو تے کابی کس سن لین دا ہونا میں شکر اس کال دا کر رہا ہے کہ سلمان خان نے نینہ نو انو انوائٹ کیچا کیوں؟ نہیں تو انہیں فنکشن تے بھی شیلٹ لا کے کہنا سی کچھ سناؤ نا خان ہاں سارا سارا سی بات پر شیلٹ اتار لیتے ہیں آنکھے آداب عرصے نباب صاحب بڑے دنوں بعد درسن کروایا آپ نے ہم کومہ میں تھے چاہوہا تھا آپ کو وہ ہمیش رشے میں کوئی لائپ سن لیا تھا میں نے ہمیش رشمیہ کا تو پیچھے لکھا ہو رہا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھے ہاں وہ ہم نے سن لیا تو ہماری حالت غیر ہو گئی لوگوں نے ہسپتال پہنچایا ہے تو کومہ میں چلے گئے ایک تازیس دن بعد کومہ سے بہار آیا ہیں شکر کریں فل سٹاپ نہیں لگا مجھے کوئی چلہ بلہ کاٹ رہے تھے کیا؟ گھونچو سن اس کا نیک نیم ہے گھونچو یہ نگران کومہ سیٹپ نا یہ لمبا بھی چل سکتا ہے ہر چیز آج کل نگرانی میں ہو رہی ہے نا ان کو میں پہچان گیا ہے خان صاحب ان کی خوراک بہت اچھی ہے ماشاء اللہ صبح ناشتہ کرنے بیٹھتے ہیں دوبھر کا وقت آ جاتا ہے دوبھر کو کھاتے ہیں رات کا وقت ہو جاتا ہے ہر انسان کا مشن ہے دنیا میں کو کچھ کرنا کس عورت کا مشن ہے دنیا سے آنے آج ختم کرنا خان صاحب میری پانجی تھے انہا کھان دی یہ تندور سے روٹیاں لینڈ جاوئے نا وہ فٹو فٹو سے بینر لادن دے نے با وجہ فوج کی تندور باندھے اور کچھ میں کھاؤں آنے کھاؤں آنے لیکن آج میں نکھا جاؤں آنے ابھی شاید آنے ہمارے دوسرے آج میں نکھا جاؤں آنے ہمارے دوسرے میں نکھا جاؤں آنے ہمارے دوسرے ہمارے ہمارے دوسرے ٹھوٹر مکفہ لیکن آتے ہیں Public Demand میں Public Demand جاؤں آنے اللہ بہت котор度ی پاپل کی لمان یہ کون سا امریکہ کھاں سے بہت promising یہ كان بہت بہت مشکریہ بہت بہت باسگی میں آپ ٹھیک رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام علی صاحب اور آمیر غلام علی صاحب آپ یہاں کیسے؟ میں فشنیلال بھی ہوں اور آمیر کی طرح سے ہٹونی اول بھی ہوں جاننا لون کو یہ تھے بہت کہ اول نہ مار دیں چھنی بھی آپ نے اس کو بھاگتے بھی نہیں دیکھا؟ دیکھا بھی جوڑے بزار میں ایسے عورتیں مزدوری کرتی ہیں بولے بھاگتے ہیں جس طرح سانیا میزا پاکستان کی بھا بھی ہے اسی طرح میں بھی پاکستان کی بھا ہوں کیوں کان صاحب مائن کی چوٹ بھولیا بلکل کانو میں جیسا میری پانجی کیڑی بہو ہے بہو بلی جو بھی چولے مار رہے ہوں مامو لیکن میں تو آج تو ہاغن ہوگی خواب چاہے آپ کو آمیر بھائی گوپلس چھوٹکی بھر سندھور کی کیمت تم کی جانا موسین پابو چھوٹکی بھر سندھور کام نہیں ہونا ڈانا اگلے پتر تیری مام چھتے بالٹی پارک سندھور دی پانی پھر روڑنی پھنی ہے ہاں میں جھمان کی پرواہ مت کرو یہ پیم فاظی سمہاری من صدر ہے میری بیٹی ہے آمیر دا نہیں آمریت دا کام میں بہت سے آہ 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 لیڈیزئی این جو میرا پبلک یمار میں وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پسندیدہ سیگمنٹ کا جسے ہم کہتے ہیں سٹین ڈاپ کامیڈی سار شاکیل صدیقی اسلام علیکم السلام علیکم آج ماشاللہ سے غلام علی صاحب آیا ہے فقر پاکستان میں کہوں گا ان کو میں ذکر کر کہ ان کو فلم ہوکے پرانے فلم ہوکے کیونکہ ہمارے سینیر آئے ہیں پرانی فلموں میں اگر heroine درخت کو گلے لگا رہی ہے سمجھ لو اپنی محبوب کو گلے لگا رہی ہے کیار ہوتے ہی heroine کے سامنے کھڑے ہوئے بکرے کی شامت آ جاتی تھی کیوں کہ اس کو پکڑ کے چومنا شروع کر دیتی تھی بہتر جی بہتر جی کئی باری تو شوٹنگ تو بعد بکرہ ڈریکٹر والد چلے جندا زیپا آجی اگلا سین کھدو کرنا پرانے زمانے میں hero heroine کی محبت کا اظہار جب وہ گانا گاتی تھی تو آج تک سمجھ میں ہے دو پھول کیوں آتے تھے اور درخت پر توتہ میں نے کیوں بیٹھا ہوتے تھے ان کا کیا کام تھا وہاں پہ اور یہ ایک بڑے کومن چیز ہوتی تھی پرانی فلموں میں heroine کو دمے کا مرض ضرور ہوتا تھا hero کو دیکھتے اس کے سانس پھولنی شروع ہے ایسا لگ رہا ہے ڈونگ کی پاپ چلے لے اور پرانی فلموں میں ڈاکٹر اسٹنے صحیح نہیں ہوتے تھے مریض کو دیکھتے ہی ہارٹ اٹھا ہے کہ یہ کینسر کا پتہ بتا دیتے تھے اور حد تو یہ ہے کہ بگر ٹیس ویسٹ کے مرنے کی ڈیڑھ بھی دے دیتے تھے کہ بس آپ کے پاس ڈیڑھ مہینے ہیں یار یہ کون تھے یہ ڈاکٹر کہاں سے پڑھے تھے یہ اور ایک چیز اور پرانی فلموں میں بری خبر سننے کے بعد ہاتھ میں پکڑی بھی چیز گرتی ضرور تھی کوئی خبر سنائی اچھے hero کا ایک دوست ضرور ہوتا ہے اور اس کو کوئی کاروبار ایک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ hero کے ساتھ velا گھوم رہا ہوتا تھا بھئی ہے تو روٹی کہاں سے کھا رہا ہے کلائمکس میں hero کی بہن محبوبہ اممہ رسی سے بندی بھی ضرور ملتی تھی بھائی تم لوگ ادھر دو رجات تم نے اس کے جد و جہد پانی بھیر دیا hero کے اچھے mobile تو ابھی جات ہوئے نا محسین پرانی فلموں میں پنجابی فلم کا hero اور سو کلومیٹر سا آواز آگاتا تھا اس کے اپنے ضرور سنتے تھے اگر اپنے نہیں تو گھوڑا تو ضرور سنتا تھا وہ پہنچتا تھا فورا اور وہ پہنچتا تھا اچھے bollywood اور hollywood کے heroینیں پینڈ پہنتی ہیں تو ان کی ٹائنگ یالا کا لنگ نظر آتی ہے اور ہماری heroینی جو پینڈ پہنتی تھی نا یوں لگتا تھا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا اور پرانی فلموں میں ایک چیز بڑی آجیب تھی زہر اتنا غیرمیاری ہوتا تھا پینے کے بعد پورا گانا کر کے مرسی تھی تاریخ دوا ہے آج تک کسی ویلن نے heroین کے گھر رشتہ نہیں بھیجا بس اس کو اٹھانے کے چکر میں رہتا تھا اور پرانی فلموں کے hero اتنا مہنتی ہوتا تھا پچاس سال کے عمر میں میٹرک کر کے آتا تھا بمی میں میٹرک پاس ہو گیا ہو بچوں کی پرورش بڑی لاپروائی سے کی جاتی تھی جب دیکھو بجھڑ جاتے تھے پرانی فلموں میں ایک چیز اور کومن تھی کہ heroین ہمیشہ hero کو اپنے خیال میں لا کے گانا گایا کرتی تھوڑا advance ہوئے تو hero کے سامنے ناشن لگی اور hero پورے گارے میں ایٹیٹیوٹ دکھا رہا ہوتا تھا اور تھوڑا advance ہوئے تو گلیمی ڈانس آ گیا اور تھوڑا advance ہوا تو آپ جلسوں میں آ گیا اور وہ بھی ترانوں پہ آج خیر ہے ویسے آپ اتنا پرانی فلموں کا ذکر کر رہے ہیں کوئی breaking news تو دے نا ہمیچہ نے پھر پرانی فلموں کی ہے تو پرانی لیکن آپ اس کو نیا کر کے بیچیں گے ووٹ کو عزت دو آج جمہوریت بہتری انتقام ہے Thank you very much Thank you so much آپ تشریف لائے جاتے جاتے شاکیل بھائی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ جو انہوں نے بھارت میں بھی ہمارا نام روشن کیا ان کے لیے کیا کہیں یہ تو بہت ہی پیارے لوگ ہیں بہت خوشیاں دینے والے لوگ ہیں کیا بات ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ کہیں رکھتا نہیں ہے آہا واہ واہ Thank you so much آمر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں ضرور کچھ کہنا چاہوں گا شاکیل بھائی ہمارا فقر ہے ہمارے پاکستان کا اور انہوں نے انڈیا میں جتنا خوبصورت اور جتنا مشکل آرٹسٹوں میں رہ کے ایک اپنی پہچان بنانا بہت بہت واقعی بڑا خام کیتا ہے انڈیا چھے نہ دیکھ بیٹا بھی یہ ستیش صدیقی لیک یہ آدمی میرے گھر میں تلاق کروائے گا منو آن صاحب شو کا ارگنائزر اچھا ہونا چاہیے یا چکنائزر آن صاحب جی کے لیے تو ارگنائزر اچھا ہونا چاہیے کیونکہ چکنائزر والا ہم کام ہی نہیں کرتے آن صاحب ارگنائزر اچھا ہو یہ تو اچھی بات ہے تائم پہ پیمنٹ کرے تے اچھا ارگنائزر صحیح رہے گا جنا تائم پہ ڈالر پانڈ پھڑا دوے یا اوہ فین اچھا لگ دا جنا دور بیٹھا سمتے آہ سر مار دا شادی ہوئی لگ دا آہ باہ 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 لیکن قیمت بھی ضروری چیز ہے اب وقت ہوا چاہتا ہے اس شو میں کچھ ہاں صاحب ترکٹ ٹائپ دے سوال میں ٹھیکے ترش بہترین طبلہ نواز استاد اللہ رکھا خان یا استاد تافہ خان استاد اللہ رکھا خان سینئر نوست تھے لیکن لطاف حسین بھی اپنی مثال آپ یہ تو ہم کیا سمجھیں آپ اپنی ذہنت سے سمجھ لیں آہ باہ 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 مازب بیسٹ فیمیل پلی باک سنگر مادم نور جہاں یا پھر لطا منگیش کچی یہ دونوں میں سے کس کو چھوڑوں میں اس کو بتانے یہ دونوں ہی اپنے کام کی بس ایک ہی پسندیدہ اداکار دلیب کمار صاحب یا محمد علی صاحب میرے کو تو دونوں ہی بہت پیار کرتے تھے اور میرے دونوں ہی فیورٹ دلیب صاحب میں باومبے میں تھا تو دلیب صاحب اس پرورم میں مددو سے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں پرورم میں سے جلدی جانا چاہوں گا آپ مائنہ کریں گے تو بڑی بات ہو گی کہیں میں اور بھی مددو ہوں گی میں جب گانا شروع کیا تو گاتے 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 اتنا ٹائم ہو گیا کہ وہ وہاں سے جا نہیں سکے وہ گئی ہی نہیں وہ گئی میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا جی آپ نے تو جانا تھا مجھے کہتے ہیں اپنے انداز میں آپ نے جانا ہی نہیں دیا اتنا پیار سے فیورٹ اداکارہ مدھو بالا یا پھر مسرر نصیح میرا خیال ہے مدھو بالا ہی ٹھیک ہے فیورٹ غزل گائک مہدی حسن خان صاحب یا غلام علی خان صاحب مہدی حسن خان صاحب اور آپ کے لئے مہدی حسن خان صاحب کیا فرمایا تھا زیادہ مل جل کے کام کرنا شروع کر لیا تو مجھے یہ کہتے ہوتے تھے کہ تو بہت ذہین ہے واہ 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 کیا بات ہے حسن خان صاحب بہترین سلیلی مردانہ آواز مہدی حسن خان صاحب یا جگجید سنگھ سنگھ مہدی حسن خان صاحب کیا بات سر فیورٹ ڈریم گرل کون ہے آپ کی حیمہ مالی جی یا پھر بابرا شریف صاحب ماشاء اللہ یہ حیمہ مالی جی بھی سلیلہ ڈکٹیٹر کون لگا آپ کو عیوب خان صاحب یا پھر یہیا خان صاحب میرے خالے دونوں ہی ٹھیک تھے چپ چپ عیوب خان صاحب سے انہوں نے مجھے بلایا تھا صدر تھے مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ کو میں نے سنا ہے آپ وہ کافی سنا سکتے ہیں میں سٹیج پہ بیٹھا پریزیڈنڈ آس میں تو مجھے کہتے ہیں سنا سکتے ہیں میں کہا جی کون سی اوہ کیا حال سنا مان دل دا کوئی مہرب راز نہ مل دا میں نے کہا جی میں سنا دیتا ہوں تھوڑا وہ تو خیر میں سنا دیتا ہوں بہت پیار کیا ایک بار پھر سے سلیلہ ڈکٹیٹر کون تھا جنرل زیا یا جنرل مشرف جنرل مشرف مشرف بلکل بلکل وہ بہت میوزیکو جانگاری تھے بلکل نے یہ بقاعدہ بلا کے دو تیم چار دفعہ ایسا ہوا تو بڑا مزے سے سنا سننے میں مجھے پتا جلا کہ ہاں یہ سمجھتے ہیں بلکل بلکل اس کی تصدیق میں اس لیے کر سکتا ہوں مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے مشرف صاحب کے سامنے پرفارم کرنے کا تو وہ واقعتاً بہت بلکل بلکل اب اگلا جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اب آپ بلکل اببہ کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں ان کو ہنٹ بھی دے سکتے ہیں اس میں میں آپ سے کچھ انترے بھجباؤں گا یا ہستائیاں بھی ہو سکتی ہیں تو میں کچھ لیرکس پڑھنے والا ہوں تو آپ کو گیس کرنا پگ میں گھونگرو باندھ کے گھونگٹا مکھ پے ڈال کے نینر میں کجرا لگارے آگے آپ بتا رہے ہیں آگے ہوگا جانے جارے 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 اچھا چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں جنہوں نے آپ کو انگوٹھی دی ان کا گیت ہے میں ابھی ایک ہنٹ دیتا ہوں جس گانے کے لیے دلکمار صاحب نے ستار سنگھ کرنا بھی سیکھا تھا اور کہا تھا بھئی میں سیکھ گیا ہوں اب بتاؤ کیا کرنا ہے پگ میں گھونگرو باندھ کے گھونگٹا مکھ پے ڈال کے نینر میں کجرا لگارے فلم ہے کوہ نور موسیقار ہیں نوشاد صاحب شاکیل بدایونی اس کے شاعر کافی پرانا گانا ہے میرے دماغ میں تو نہیں آرہا آپ ہی بتا دیں تو بہتر ہے آمیر پنکھٹ کا بیس پہ جک رہے ہیں آرے آ گیا ہاں جی مدوبن میرا دیکا را جے مدوبن میرا دیکا را جے اوکے پرفیک 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 بہترین شام کو بھولا شام کا وادہ سنگ دیئے کے جاگے رادہ آمیر پریم شام کو بھولا شام کا وادہ پہنچ تو آپ گئے ہیں آستائی بھی پکڑ لیا آپ ایک دفعہ گنگن آ دیں رینہ بیت جائے شام نہ آئے رینہ بیت جائے نیندی آنا آئے نیندی آنا آئے رینہ بیت جائے شام نہ آئے رینہ بیت جائے رینہ بیت جائے رینہ بیت جائے شام نہ آئے شام نہ آئے اب جو گیت ہے آپ نے وہ گیس نہ کیا آمر بھائی تو بڑا خراب ہو جائے آپ آکھ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے بگا ہوگا ہے پھر پونجے بولی خاص کے ہرے سمندر میں رت آئی پیلے پھولوں کی تم یاد ہے پھر ساون رت کی بمن چلی پھر ساون رت کی بمن چلی تم یاد آئے تم یاد آئے پھر ساون رت کی بمن چلی تم یاد آئے تم یاد آئے ہاں صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہم نے آپ کی زیارت بھی کیا آپ کو لائف سنا بھی آج زہی نصیب آمیر بھائی بہت شکریہ لیکن آپ اس کو چھٹی نا ملی جس نے سبق یاد کیا آپ کی جانبی نہیں چھوڑیں گے ہم آپ سے ایک اور گیت سنیں گے ہم جاتے 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 آخر گیت اس کے لیے ہم آپ کو زحمت دیں گے ہاں صاحب تشریف لائیے جانبی 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 آمیر بھائی آپ کے گیت سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہے خان صاحب جسے ہم کہتے ہیں ہیپی روستنگ یعنی ہم بخوشی ظلیل ہوتے ہیں اپنا بنا شاہوک ہے اور سب سے زنا شاہوک ہے شاکیل بھائی کو سب سے پہلے وہی تیل صدقی صاحب بہت ٹیمپوں میں گفتگو کرتے ہیں اور لیک کے ساتھ اور سر کے ساتھ بہت اچھی بات ہے یہ تو ہوگی تاریف یہ تاریف اے ہو جے بندے کتھے مل دینے میرا دے خیال ہے کدھی کدھی ملنا چاہیے دے دوسری باری یہ جنانا مردانا خیالی نننہ وہ ہے اے حالی یہ نننہ ہے اے حالی یہ نننہ ہے اے حالی یہ نننہ ہے اے ہو جہا نننہ ہوئے تھے کار دیبو ہے وہ ٹکر مانے پہلے نہیں اے حالی نیکس ہے یہ ہمارے سب کے پسندیدہ واجد خان صاحب یہ پیرا آدمی ہے بعد میں سے بات نکالتا ہے اور اس میں ٹیپوں نظر آتی ہے آئے آئے یہ تساریف رہا ہے اے آئے یہ جو گوسیج پاگل ہویا ہے آبیر بھائی جانے نا پایا ہے اے ہو جے بندے لندن جنا ہے بھی میماج کھلوکل اچھے بیچنڈے ہوگا ہے اگلی باری ہے فلک بٹسائی بار اچھی سمیدار فنکار ہے واہ کیوں اے جوگا چھے اے ہو جے گوڑیاں نا چھا دیا تھے مہندی تھے تھے تھوڑا جانا ڈانس کر کے انڈیڈی روڑی کھائیں ہی ہیں مرگے مرگے اے ہو یا سر اگلی باری ہے اگلی اگلی باری یہ دیکھیں ہمارے بار یہ دیکھیں ہمارے بار محسن بہت اچھا فنکار ہے واقعی یہ ہے کہ شرارتی بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کافی عجیب جیب سوروں سے کام لیتا رہتا ہے اتنا میرا پیارا چھوٹا بھائی ہے لیکن ماشاءاللہ اتنا ٹالینڈڈ ہے اے ہو جی لوگ دا زیادہ زیادہ زینوں جانتے انڈتے پاگل ہوئی ہمارے تینکیو سو مچ سر آپ نے ہمیں بہت بہترین روست بھی کیا اب جاتے جاتے اس پر مرحم لگان دے سرو کا پلیز جی ضرور جاتے جاتے آپ کو اور آپ کی تمام دیکھنے والے آرڈینس کو میں ایک غزل جو ہے وہ ٹربیوٹ پیش کرنا جاتا ہوں اپنے بہت ساتھ غلاملی خان صاحب کو ارنہ اہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی لگے گی کیا بات